اللہ الرحمن الرحیم ایشوائز کے تمام سامین کو حلوس اور پیار برا سلام آج ہم بات کریں گے عورتیں کیوں روتی ہیں ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا امی آپ ہمیشہ کیوں روتی ہیں ماں نے مسکرا کر جواب دیا کیونکہ میں ایک عورت ہوں لڑکا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی ماں نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا بیٹا شاید تم کبھی سمجھ بھی نہ پاؤ میرے لال لڑکا اپنے اببہ کے پاس چلا گیا اور اس نے پوچھا اببہ جان امی بغیر وجہ کے کیوں روتی ہیں باپ بیٹا تمام عورتیں بغیر وجہ کے رو لیتی ہیں یوں لڑکے کو اس وقت کوئی واضح جواب نہ مل سکا اس بات کو کئی سال گزر گئے وہ ابھی بھی عورتوں کے بغیر وجہ کے رونے کو نہ سمجھ پایا تھا اس کو ایک دنا بزرگ کا پتہ لگا وہ ان کے پاس گیا ان سے یہی سوال کیا اس بزرگ دانا نے جواب دیا بیٹا جب اللہ نے عورت کو بنایا تو اس کو مضبوط کندوں سے نوازا کہ وہ دنیا کے بوجھ برداشت کر سکے اس کو نرم پیار کرنے والے بازوں سے نوازا کہ وہ ان سے استراحت دے سکے اس کو بے پنہا قوت سے نوازا کہ وہ اپنی کوخ کا بوجھ برداشت کر سکے بچوں کو جنم دے سکے اور کبھی اپنے آپ کو ددکارے جانے کے غم کو بھی سہار سکے پھر اس کو حاص قوت بھی اتا کی کہ وہ اپنے ہاندان کے غموں اور پریشانیاں کو بھی برداشت کر سکے ان کا حیال رکھ سکے نہائیت صحت حالات میں بھی بغیر کوئی شکوہ زبان پہ لائے اپنے قدموں پہ مضبوطی سے قائم رہ سکے اللہ نے عورت کو نہ ہتم ہونے والے پیار اور ماف کر دینے والے دل سے بھی نوازا کہ اس کی اولاد کتنی ہی گستاخ اور نافرمان کیوں نہ ہو وہ پلک جپکنے میں اس عذیت دینے والی اولاد کو بھی ماف کر سکے اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیئے کہ جب کبھی عورت کی تکالیف اور مشکلات حد سے بڑھ جائیں تو ان کا بوجھ کم کرنے کے لئے چند آنسو بہا سکے اپنے کرب کو کم کر سکے اور پھر نئے سیرے سے زندگی کے غموں کا سامنا کر سکے یہی اس کی زندگی کا واحد مرکز نکتہ ہے اس لئے ہمیں عورتوں کے ان آنسووں کو عزت دینی چاہیے ان کا مزاکہ نہیں اڑانا چاہیے چاہے وہ بغیر کسی وجہ کے ہی آنسو بہائے موسیقا موسیقا موسیقا